بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلوبرز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب انشاءاللہ ٹھیک ہوئیں گے میں ہوں سٹرونگ عزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سٹرونگ عزمان چھوٹی سی ایج یعنی کہ ینگ ایج جو ہوتی ہے تین ایج جسے گھر جائیں وہ بڑی ہی نازک ہوتی ہے اس میں بچے کا اس طرح خیال رکھنا پڑتا ہے جیسے ایک چھلے کا بچہ ہوتا ہے نا پہلے دنوں پیدا ہوتا ہے تو چالیس دن تک ماہیں اس کو بڑا لکھتے اس کی بڑی کیئر کرتی ہیں اس کو گرمی نہ لگ جائے اس کو تھنڈ نہ لگ جائے یہ نہ ہو جائے تین ایج بھی اتنی ہی نازک ہوتی ہے سپیشلی میرا یہ میسیج ہے پلیز ویڈیو کو پوری دیکھے گا جس میں آپ کو بہت اچھا میسیج ملنے والا ہے اور بہت اچھی آپ کو موٹیویشن ملے گی جو ٹین ایج ہماری ہوتی ہے یہ بڑی نازک ہوتی اگر ہم شروع سے ہی بچے کا مائنڈ سیٹ اس کی تربیت اچھی کریں گے تو ٹین ایج میں پھر ہمیں پرابلم نہیں ہوگی کہ ہمارا بچہ کسی غلط ہاتھوں میں چلا جائے گا اور کسی غلط ایکٹیویٹی میں چلا جائے گا یا گلی کی نکر پہ کھڑے ہوگے سگرٹ پان اس چیزوں سے وہ پھر دور باگے گا اگر ہم نے اس کی تربیت اچھی کی ہوگی اس کی ہر ایکٹیویٹی کے اوپر نظر رکھی ہوگی تو یہ سب سے زیادہ مین جو رول ہوتا ہے وہ ہوتا پیرنٹس کا پیرنٹس بچوں کو دوست بنائیں ان کے اتنا قریب رہے ہیں کہ ان کی ہر ایکٹیویٹی کے اوپر ان کی نظر ہو میرے ساتھ آپ کو چھوٹے سے میرے نمان بیٹے کی طرح نظر آ رہے ہیں امیر صاحب امیر انٹرنیٹ والے میں نے ہیڈنگ بڑی بڑی کہ سترہ سالہ نو جوان مہینے کا مہانہ پانچ سے چھے لاکھر بیاں کمار آ رہا ہے مگر کیسے اس نے دھوم بچا دی ہے وہ تو سب باتیں سچ بھی نہیں بلکل سچا آپ کو آج بتائیں گے سچ بتائیں گے کہ امیر کس طرح سے انٹرنیٹ کے اوپر کام کر رہا ہے باقی ساری باتیں ہم امیر سے پوچھتے ہیں السلام علیکم مبالیکم السلام امیر کیا حال ہے آپ ٹھیک ہے ست سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ نے اتنی یونگ ایج میں یہ اپنا انٹرنیٹ کا کام سٹارٹ کیا جیسے بھی کیا میں بہت بڑی آپ کی فین ہوں اور بڑی شکر گزار اور بڑی موٹیویشن ملتی ہے کہ دیکھیں چھوٹا سے ایک بچہ ہے کتنی اچھی ماں باب نے تربیت کی اتنا ویل ایڈوکیٹ بھی نہیں ابھی وہ میٹر میں پڑھ رہے ہیں نائنٹ کلاس میں نائنٹ کلاس میں بھی یہ پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں کتنا چھے باقی ساری باتیں انشاءاللہ یہ ہمیں بتائیں گے جی اومیر مجھے بتائیں گے آپ کی کیا انٹرنیٹ کی سربسیز ہیں اور آپ اس سے کیسے ارن کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا بہت بہت زیادہ شکریہ دہ کرتا ہوں اللہ پاک کی اللہ پاک کے بھروسے پر میں رہا ہوں انسان تو کسی کی کچھ نہیں مدد کر سکتا انسان کے بھروسے پر اگر رہیں گے تو کچھ بھی نہیں آسی لوگ آپ کو میں نے انسانوں سے بڑی امید لگائیں بڑے لوگوں سے امیدے رکھی پر کوئی میری امید پر نہیں اترا جب تک جس طرح مجھے کسی کی مدد کی ضرورت تھی اس طرح مجھے کسی نے میری help نہیں کی مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا میں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارا کام کیا دس سے بیس ہزار روپے سے ہی میں نے کام شروع کیا تھا اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں اس کو کسی نے سپورٹ کیا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا ہونی سکتا تو میں نے بیس ہزار روپے سے کام شروع کیا تھا تو انہی بیس ہزار روپے سے کام نے بڑھایا اور لوگ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا یہ سات سے آٹھ لاکھ روپے کمارا ہے پانچھے لاکھ روپے ساتھ لاکھ سب نے الگ الگ بات بولی تو میں نے آسان ہی بولا میں نے یہ بات بولی تھی کہ پانچھے چھے لاکھ روپے ابھی تک میں اس کام سے کمار چکا ہوں تو اس کے بعد پانچھے خاصے پانچھے بڑھایا میں میں اس پنچھے پیمیلی کو دیتا ہوں اس مطلب پڑھایا لئے اس میں اور زیادہ نیٹوک کو سٹونگ کرنے کے لئے اس کو پڑھا لیتا ہوں کوئی ایریا مجھے نظر آتا تو اس میں میں پیسے نویس کرتا ہوں تو امیر مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسے ارن کیسے کردیں آپ ایمازون پر کام کرتے ہیں یا اون لائن کو اس کی اوپر سروسیز دیتے ہیں یا کیا سکل ہے آپ کے پاس نہیں ایمازون میں کام کرتا ہے میرا انٹرنیٹ سروس کا کام ہے ایمازون میں نےو انٹرنیٹ سروس پروائید کرتا ہوں جیسے لوگوں کے گروہ میں جی آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے میری گی س questi co لوگوں سے 검찰یمائے چینتی sap vered ہیں وہ دیفرنٹ کو کیسے دیفرنٹ سروسیز کہتے ہیں اور میں امیر سے یہ بھی پوچھوں گی کہ اس سے آپ یعنی کتنے گھنٹے آپ کام کرتے ہیں یعنی کہ چوبیس گھنٹے میرے لئے کم تھے میں کہتے تھے یعنی یہ چوبیس گھنٹے کا دن اٹھاریس گھنٹے کا ہو جائے کیونکہ میرے سے منجھ نہیں ہوتا تھا اس ٹھین تو آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں جب میں نے کام شروع کیا تھا مجھے جب پیسو کی بڑی سخصورتی اس ٹھین میں دبل کام کرتا تھا مجھے بہت کرتا تھا اس ٹھین میں رونہ آ گیا اس ٹھین میں حرات تک مطلبد تھی مجھےے رونا آ رہا رہا قلعہ اس کو دنی اور کرتا تھا اس reception میں نے بڑی میند کے انجزے دن و رات کام کرتے تھے 手рей sellers کہ میں ساعت سے نعنی سن میں ساعت سے مسائل کرتے ہیں پاک کر 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 کروںکا کہ مسیر ست اور میں نہیں موازوں مجھے پیسو لے معنی مرمان کرتا اسے ٹھین میں نہیں بems کوئر معاوbeit میں بھی کچھ کر سکتا میں کر کے دکھاؤں گا فیملی کے ایشو سے کہ فیملی والے مجھے سپورٹ نہیں کر سکتے اسٹم ان کے پاس بھی اتنی پیمنٹ نہیں کی تو میرے والد صاحب از دوری کرتے تھے میں نے ان کو بھی کہا انہوں نے پھر مجھے کھا گئے یار ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں پھر بعد میں ان کے پاس پیسے ہوئے انہوں نے مجھے کہا لے لو پیسے یہ میرے پاس ہیں اور اسٹم تک شکر اللہ پاکہ میرے پاس پیسے ہو گئے میرے پاس اپنے کام میں کرتا تھا جو بھی جاتا تھا اس کے بعد نائٹ میں بھی آگے جو کرتا تھا اپنے کام کو بھی ٹائم دیتا تھا اور ابھی بھی میں 24 آور میں کام کر رہا تھا میں صرف دو گھنٹے یا تین گھنٹے میں سوتا ہوں وہ بھی صرف میں نیل پوری کرنے کے لئے سوتا میں رات پوری کام کر رہا ہوتا ہوں کبھی کچھ کر رہا تھا سروس پر نظر رکھی ہوتی گئے اب کوئی مسئلہ نہ ہو کسٹمر کو کمپلین نہ ہو سروس پر آئی پور رکھی حکتا میار میں بسی بات ہوتی میرے آپ کی بالکwich میں بات ہوتی ہے پوری کام کرنا ہے اس کو بڑھانا ہے اس کو کمپنی لیول catastropheر تک لے جانا ہے اور کچھ اپنے دمください لوگوں میں ہوتا ہے آج میں کہیاں غنائے جاناً میرے جانا اپنی پڑی مطلبہ ہوتی ہے آج میں کہارےheure مورسین کو بسی رو بھائی ہے کہ میں نے اپنےا شواروں کی وڈیا ہے انہا بسی cozعی چوتی تھیrado ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں میٹرک میں جانا ہوتے ہیں کریز ہوتے ہیں پوزیشن ہم نے بورٹ کے پیبر ہے تو آپ کو یہ انٹرنیٹ کا کیسے خیال آئے ہیں؟ خیال فیملی کو دیکھتے ہیں میں کافی کاموں میں انٹرسٹی ہوں مجھے کافی کام آتے ہیں آل رہاں ڈروں میں شکر الحمدللہ میں کافی کام کرتا ہوں میں کسی کو بتایا نہیں لوگ یقین نہیں کرتے ہیں ایسر میں میں کروں گی نا FM ڈیوی 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 اگر میں کسی کو کسی چینل پر بتاتا تھا لوگوں میں یقین نہیں کرنا تھا مجھے پتا ہے میں نے کس طرح محنت کیا ہے کس طرح یہ پیسہ جماع کیا ہے کس طرح کس طرح کام کو بڑھایا ہے بہت سے مشکلات آئی ہیں بہت سے دن بڑھے ہیں اور میں پھر بھی نہیں گبر آیا میں نے کہا اب کرنا ہے تو کرنا ہی ہے اپنا کام کو اسی کام کو میں نے انشاءاللہ آگے تک لے جانا اللہ پاک سمجھے ترکی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری کبھی نہ کبھی مدد کریں گے اگر کرتے بھی تھے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی مجھے اس میں کام تک بچھایا شکر الحمدللہ میری بہت عزت کرتے ہیں لوگ پورے ایریا میں شکر حمدللہ بہت لوگ پیار کرتے ہیں تین ایج کے بچے یہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا کتنی اچھی آپ کو موٹیویشن ملی وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سونے کے لیے ٹائم نہیں ہے گلی میں تو کھڑے ہونا بڑی دور کی بات ہے کھانا کھانے کے لیے سونے کے لیے بھی ان کے پاس ٹائم نہیں اور سارے کام ان کو آتے ہیں انشاءاللہ جو جو یہ ویڈیو دیکھے گا میرے ہر میں وہ موٹیویٹ ہو کے اپنا کچھ نہ کچھ ضرور سوچ لے گا تو اینڈ پہ میں امیر سے کہوں گی کہ وہ کوئی ہماری آرڈینس کو پورے پاکستان کو پاکستان سے ربائی لوگ ان کو کوئی میسیج دینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کے میسیج جو موٹیویٹ ہوئے گا وہ انشاءاللہ بلا پھر کچھ بن جائے گا یہ میرا یقین ہے بہت سے لوگوں سے کونٹیکٹ کر رہے ہیں کہتے ہیں ہم نے کام سیکھنا ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں ایک دو نے نہیں کہا بہت سے دھیروں لوگوں نے مجھے بولا ہے ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں میں نے ان کو کہا یار میں اپنا یوٹیوب میرا چینل ہے میں نے کہا اسی پر آپ کو میں ویڈیوز اپلوڈ کر دیا کروں گا آپ اسی سے کام سیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں کسی کو پہنے باس نہیں بلا سکتا کسی کو اس طرح کام نہیں سکھا سکتا کیونکہ ایک دو ہوں تو میں کہا بھی کہا بھی آجے ہیں میرے پاس کام سیکھ لیں اب دیرو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں ہم مجھے تر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں ہماری ہیلپ کریں تو ایک دن میں نہیں کام کیا جاتا اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن وہ کام سیکھیں گے اور ایک دن دن میں کام سیکھیں گے اور یا دس دن میں کام آگے شروع کریں گے تو یہ کام بھی یہ آسان نہیں ہے اس میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو پہلے تھوڑا سا سیکھیں کام کو آمیں یہ نہیں کہتا کہ کہ مجھے دیکھ کہ آپ کام شروع کر دو اور اپنے پیسے زیادہ کرو ایسا کوئی بھی نہ کرے تھوڑا سا اس کام کو سیکھو اس کام کو سمجھو پھر اپنے پیسے لگانا یہ کہ مجھے تو پتہ تھا نا میں نے کن حالاتوں میں یہ کام شروع کیا اور کن مجبوریوں سے کیا تھا کن مجبوری کو دیکھ کر کیا تھا تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی لوگ اپنے کچھ لوگ بنے پیسے برباد کرنے کے پیچھے پڑے ہیں میرے پیچھے پڑے ہیں یا ہمیں کام سکھاؤں ہم آپ کے پاس آتے ہیں بلکہ مجھے پیسوں کی عفت دے رہے ہیں ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں آپ ہمیں کام سکھاؤ ہمارے سے پیسے لو آپ کام بڑھاؤ ہمیں انویسٹر بناؤ تو میں ان لوگوں کو صرف ایک بار بول دیتا ہوں کہ نہیں جی میں ایسا نہیں کر سکتا جب مجھے اب کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے اب اس ٹیم میں جو جس مقام پر پہنچا ہوں اپنی محنت آپ کے تحت ادھر تک پہنچا ہوں میں کسی کی ہیلپ نہیں لینا چاہتا ہوں نہ میں لوں گا انشاءاللہ جی کسی کی ہیلپ نہیں لینا چاہتے خود اس مقام پر پہنچے ہیں محنت کریں اپنی طرف سے جی جان لگا کے باقی اللہ پر چھوڑیں اللہ بڑا میربان ہے وہ دیکھتا ہے کس بندے نے خلوصے دن سے محنت کی اس کو کریڈٹ فورا نہیں ملتا ہم فورا کریڈٹ مانگتے ہیں ایک بہت بات لوگ مانگ رہے ہیں کہ وہ سوچنے کے ہم یہ کام شروع کر لیں گے تو وہ ایک دم میرے جتنے پیسہ کمانے لگیں گے تو وہ غلط سوچ رہے ہیں اتنی جلدی نہ کوئی کام نہیں سیکھ سکتا یہ انسان کے اپنے میند میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے کب تک سیکھ سکتا ہے یا کب کرے گا لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ جلدی سے جلدی کام سکھیں اور اس کام کو شروع کر دیں اور پیسہ لگائیں یہ یعنی کے لوگیں پیسہ لگانے کے لئے لوگ دیار ہیں کہ وہ پیسہ لگائیں کام کریں تو اتنا ہی آسان کام نہیں ہے تو اپنے پیسے نہ زائے کریں اب تھوڑا دیرے میں نے میند کی میں نے کام سیکھا بھی ہے اس کام کو پہلے تھوڑا سیکھیں سمجھیں اپنے پیسے لگائیں ورنہ زائے نہ کریں کتنا اچھا میسیج دیا کہ اپنے پیسے زائے مت کریں کیونکہ اس کو پتا ہے امیر کو یہ بات پتا ہے کہ پیسے کتنی مشکل سے اور میند سے کمائے جاتے ہیں اور جو میند سے پیسے کمائے جاتے ہیں جب وہ کہیں غلط جگہ پہ انویسٹ ہو جائیں اور وہ برباد ہو جائیں تو پھر انسان پوری زندگی اس کرائیس سے باہر نہیں نکلتا تو اپنا دھیر سارا خیار رکھیں اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی موٹیویشنل سٹوری یا کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے جو موٹیویٹ کر سکے لوگوں کو تو پلیز آپ میرے سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں سٹرونگ ازمہ انسٹاگرام ون ٹو تھری اور میرا فیس بک کا پیج ہے سٹرونگ ازمہ سیم نام سے اور مجھے میسیج کے اندر بھی آپ بتا سکتے ہیں موسٹلی ویڈیو کے اندر میرا نمبر بھی ہے تو پلیز کائنڈلی حضور مجھے فون کر کے انٹرنیٹ سے توڑا نمبر لیا سیدکی آلے توڑا وہ مت پوچھیں مجھ سے کام کی بات پوچھیں جو کہ میں بتا سکوں اور آپ سن سکیں موسیقی موسیقی